تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا اختلاف کونٹریڈکشن یا لائب جس کو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا ایرر کہہ سکتے ہیں خدا کے کلام میں دکھاؤں گا کہ کوئی پاسٹر ورث دن نیم کوئی ویسٹرن پاسٹر ہو ویسٹرن ڈیبیٹر ہو ویسٹرن ایونجلسٹ ہو ایسٹرن ایونجلسٹ ہو ایسٹرن ڈیبیٹر ہو خاص طور پر ہمارے ہندوستان یا انڈو پاک سب کونٹیننٹ جس میں پاکستان بھی ہے ادھر کے جو کرشن مشنریز ہیں وہ کچھ زیادہ ہی سیانے ہیں کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں اپنی نزدیک اور بچارے وہ جو مغربی پاسٹر ہیں بولے بھالے ان کو بے وقف سمجھتے ہیں تو وہ ہوں بے شک وہ بھی آجیں جن کو نہ اردو آتی ہے جن کو نہ عربی آتی ہے جن کو نہ انگلش آتی ہے جن کو نہ گریک انشین آتی ہے جن کو نہ انشین ہیبرو آتی ہے لیکن وہ ڈیبیٹر ہیں اور ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اتنی گھٹیا اتنی گھٹیا اپولوجیٹکس آج کر میں جو دیکھ رہا ہوں آن لائن ہوتی ہیں ہر بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور کرسچن جو ہے دو سبق پڑھ لیتا ہے قرآن کے خلاف اور پھر آکے وہ ایسے چودری بن کے ڈیبیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے مطلب دیکھ کے مجھے ہسی آتی ہے کہ کیا لیول ہے اور کیا اپولوجیٹک کا لیول ہو چکا ہے یا اتنا مطلب گر گیا ہے کہ کوئی دم ہی نہیں ہے آپ کی ڈیبیٹس میں کوئی جو آرگیومنٹس ہیں ان کی کوئی پوزیٹیوٹی ہی نہیں ہے آرگیومنٹس کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے سوال کرنا نہیں آتا جواب دینا نہیں آتا سوال اور اتراز کبھی نہیں پتا کیسے پیش کرنا ہے اور جواب بھی اس کا چاہیے مطلب سوال کا اتراز بھی ہم سکھائیں بھئی ایسے نہیں ایسے سوال کرنا چاہیے تھا کوئی اور اس کا یہ ایک جواب بنتا ہے نہ سوال آتا ہے کرنا نہ جواب دینا آتا ہے لیکن ڈیبیٹ کرنی آتی ہے